بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ سب کو اپنی ایفزو ایمان میں رکھے سب کی حفاظت کریں آج ہمارے کچن میں بڑھ رہے بہت ہی زبردرست قسم کا آلو اور انڈوں کا سالن یہ سردیوں میں کم از کم ایک بار تو آپ لوگ لازمی بنا کے کھائیے گا اور پھر مجھے کمند کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سالن کیسا لگا تو آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں نمک حسبی سائی کا دو ٹکڑے دالچینی کلاچی حلتی کالی مرچ آلو اوبال لیے اور یہ دو پیاس ہیں ایک ٹاماٹر چار سے پانچ سبس مرچ ہیں ادھرک اور لیسن ادھرک لیسن ٹاماٹر اور سبس مرچ کا ہم بنا لیں گے پیسٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنی کھڑائی میں ہم ڈالیں گے آئل تقریباً ایک کپ جو ہے میں آئل لے رہی ہوں یہ دیکھیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے پیاس اور پیاس کو کر لیں گے جی اچھی طرح گورڈن انہیں تک فرائے یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا سردی بگاؤ کا ٹاننگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت مزیدار سالن بھی تو آپ لوگ ٹرائے کر کے پھر مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا بہت مزے کا بنتا ہے اب ہم اس کو ڈھاک دیں گے اور تھوڑی دیر بعد دیکھیں یہ پیاس فرائے ہونا شروع ہو چکے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو مزید جو ہے فرائے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ادھرک لیسن سپس میں جو ٹوماتر کا پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ اسی طرح سے کٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں یہ کہ اگر ہم پیسٹ بنا کر ڈالیں گے تو گری بھی جو ہے یہ کافی تھک بنے گی یہ دیکھیں پیسٹ بنا کر میں ڈال لیا اب ہم اچھی طرح سے لیسن ہے درک جو ہے اس کو بھونیں گے تاکہ ان کی سمیل جو یہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک اور سسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو دبانو تو بالکل نہیں بھولئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام نئی سے نئی وڈیوز ملتی رہیں اور پلیز چینل کو سسکرائب کیا کریں آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے انام ہوتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور پھر مزید اچھی سے اچھی وڈیوز ہم آپ لوگ کے لیے لے کے آتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم لوگ کے لیے کہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں ہماری وڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ جی اب جو ہے یہ پرائے ہو چکے اس کی سمیل جو ہے اچھی طرح سے آپ نے ختم کرنی ہے اب اس میں دالچینی کے دو ٹکڑے بڑی اکلاچین نمک لال مرچ اور حلدی پاورڈر ڈال دیں گے دیر چمچ میں نے لال مرچ کا لی ہے آدھا چمچ حلدی اور نمک ہسپے ذائقہ بہت سمپل سے مسالیں اس میں ڈالیں گے اور بہت ہی مزے دار لذیذ قسم کا سالن انشاءاللہ تیار ہوگا اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا جو ہے پانی اٹ کر لیں گے تاکہ مرچ کی بھونائی جو ہے اچھی ہو جائے کیونکہ اگر مسالہ اچھی طرح بھونا ہوا ہوگا پھر یہ جو ہے سالن کا ذائقہ اچھا بنتا ہے سالن کوئی بھی ہو وہ بھونائی کے سر پہ ہی ذائقہ دار بنتا ہے اگر آپ گوشت بھی بنا رہے اور اس کی بھونائی نہیں کریں گے تو وہ بلکل بھی مزے کانی بنے گا اس لئے بھونائی پہ خاص توجہ دیا کریں ٹھیک ہے جی اور مجھے ایک منٹ باکس میں لازمیں بتائیے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور پرنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگتی ہیں یہ کونسی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ مسالے کا جب آئل نکل آئے گا تو پھر ہم جو ہے اس میں ابلے ہوئے آلو جو ہے وہ ڈال دیں گے وہ آلو کو اس لئے اوبالی ہے کیونکہ ابلے ہوئے آلو کو یہ سالن بنائے تو اس کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ یمی سا اور لزیز قسم کا سالن بنتا ہے کچھے جو ہے آلو کو جب اس طرح مسالے میں ڈالتے ہیں ان کا وہ ذائقہ نہیں آتا جو ابلے ہوئے آلو کا یہ سالن بناتے ہیں تو اس کا آتے ہیں ایک بار جو ہے لازمی مال کے تو پھر یہ سالن بنائے گا میرا نہیں خیال کہ یوٹیوب پہ اس طرح کی رسپی آج تک کسی نے دی ہوگی آپ لوگ کو یہ رسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا کہ یہ مسالہ بھی اچھی طرح ہمارا بھونا نہیں تھا اس لئے ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دی ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہو اور سالن جو ہے یہ مزے کا بھنے کہ آج کے لوگوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سالن کا ذائقہ اچھا نہیں بنتا جو ہماری بڑی بزرگ عورتیں تھیں ان کے جو سالن کا تھا ایک الارک ذائقہ ہوتا تھا ابھی بھی ہماری جو امیئے ہیں ان کے سالن کا اتنا مزے کا ذائقہ ہوتا ہے صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ بھنائی بہت زبردست قسم کی کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے بس جان چھوڑھاتی ہیں اور جلدی سے سالن بنا کے تو کہتے ہیں یہ سالن تیار ہو گئے حالانکہ آپ کو چاہیے کہ ان کی اچھی طرح سے بھنائی کریں تاکہ سالن جو ہے مسالے اچھی طرح پکیں اور وہ جو ہے اپنا ذائقہ دیں یہ دیکھیں پانی اب جو ہے ٹرائی ہونے لگ گیا گھی نکلنے لگ گیا یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا گا اچھی طرح سے گھی نکل آئے گا تو ہم اس میں جو ہے ڈال دیں گے جی پبلے آلو آلو کو مال کے میں نے پہلے سے چھیل لیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سائز میں کٹ کے جس میں ڈال دیں ہم نے اب ان کو دھوڑی دے جو ہے اس میں مکس کرتے ہیں اچھی طرح اور پھر ہم اس میں لگا دیں گے شوربہ جتنا آپ شوربہ بنانا چاہیں اس حساب سے آپ جو ہے پانی لگا دیجئے گا ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت زیادہ اس قسم کا ماشاء اللہ سے سالن تیار ہوگا لازمی جو ہے آپ ٹرائے کی جائے گا یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو اہلاتے ہیں یہ آئل نکل آیا ہے آلو ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے بھوننے تاکہ مسالہ جو ہے آلو میں اچھی طرح سے رچ جائے مکس ہو جائے اس کے بعد جتنا پانی جو ہے لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیجئے گا یہ دیکھیں اس میں ڈال کے تو اس کو جو ہے ہم ڈھک دیتے ہیں تاکہ شوربہ جو ہے اچھی طرح سے ہمارا پک جائے اور تقریباً پانچ منٹ بعد جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں زیرہ ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ خوشک دنیا ڈالنا چاہتے ہیں ثابت وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں اٹ نہیں کر رہی میں بس سبسنی اس میں اٹ کروں گی یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے مزید ہم پکائیں گے اور دوسرے سارے پہ میں نے انڈے جو ہیں ابال لئے ہیں ان کو چھیل کے کٹ کے اس میں ایڈ کر کے تو پھر جی ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور یمی قسم کا سالن تیار ہوئے ہمارا آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کریئے اگر چولہ کرتے ہیں اب ہم جی بند دیکھیں شوبہ ہمارا ماشاءاللہ سے پک چک ہے آپ جتنا اس کو گھڑا کرنا جاتے ہیں اتنا پکا لیجئے گا تو آئیے اب اس کو ہمڈی شوٹ کرتے ہیں آئینل لک دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سردیوں کی خاص ریسپی لازمی ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بھی لازمی آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا سردیوں میں کم از کم ایک بار تو کھانا بنتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اللہ حافظ